آج کل بڑے وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ جناہرے لگتے ہیں ہمارے کشمیر کے نوجوان چیتا 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 مجھے کسی چیتا سے کوئی دشمنی نہیں ہے نہ مجھے کوئی جیلسی ہے صحیح بات اس ویڈیو کے اندر ہم تھوڑا ڈیٹیل سمجھے گے کہ یہ چیتا ہونے سے ہمارے فیوچر کو کیا ہوگا دیکھو چیتا جو ہے جس کو آج کل چیتا کہتے ہیں جس کی ویڈیوز وائرل تب بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن انٹرسٹ کتنے لوگ رکھتے ہیں اس کے لائف کے ساتھ وہ پتہ چلتا ہے کیوں اگرچہ اس کی ویڈیوز ملینز میں وائرل ہوتے ہیں کشمیر کے اندر لاکھوں میں دیکھنے والے لوگ ہیں لیکن اس کے اپنے پروفائل پہ پندرہ سولہ ہزار لوگ تو دل جڑے ہیں کیوں؟ اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک انسان اپنا ایمیج خراب نہیں کرنا چاہتا ہے کفایت جاثری سے جڑ کے یا کفایت جاثری جائے سے کسی ایک انسان کے ساتھ جڑ کے میں کسی کا نام نہیں اب یہ ویڈیو وائرل کیوں ہوتا ہے ان کا ویڈیو اس لیے وائرل ہوتا ہے ان کا فیس بک پہ لوگ انٹیٹینمنٹ کے لیے آتے ہیں خوشی کے لیے آتے ہیں ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں فیس بک کا کانسپٹ وہی ہے تو فیس بک اور یوٹیوب کے درمیانی بہت زیادہ فارق ہے اگر اس انسان کو ہم دیکھیں گے جو آج کل ٹرینڈنگ میں رہتے ہیں لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ ایک ٹائم آئے گا اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جتنے بھی ہوں گے نا اس سارے فلاف ہو جائے گے اپنے زندگی کے اب کیسے اور کب؟ دیکھو ایک دن انسان کو آتا ہے جب انسان کے زندگی میں اپنے کندو پہ بوجھ لینا ہے تو بوجھ لینے کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے پہن اگر آپ ایک نارمل انسان ہیں دیکھو ٹائم پہ سترہ اٹھرہ سال سے بیس سال کے آس پاس آپ کے ایج ہوئے تو ضرورت اس لئے آپ کی دماغ میں یہ چیز گھومتا ہوگا دیکھو ٹائم پہ کہ میرے پاس گاڑی ہونے چاہیے میرے پاس تینسہ ہونا چاہیے میرے پاس نئے ایڈریس ہونا چاہیے میں لڑکیوں کے ساتھ گھومتا میں وہ کرتا میں یہ کرتا اس لئے تین ایج کی خاصلت آئی سی ہے لیکن جب ہم پچیس سے پلس جاتے ہیں ہمارے زندگی چینج ہو جاتے ہیں اور زندگی چینج ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں منٹالٹی بھی چینج ہو جاتے ہیں اُس ٹائم پہ آپ لوگوں کو ریالائز ہوگا کہ ہم نے اتنے سال ضائع کیوں کیا یہ واپس یہ زندگی نہیں آئے گی میں ایک چیز کہوں گا آج آپ لوگوں کو اے آئی کا دور ہے آج ایک question digitally ہے آپ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آج کی ٹائم پہ بھی آپ نہیں پڑھو گے تو میرے خیال سے آپ زندگی بھی سب سے بڑی بھول کر رہیے ہیں اگر آج کی ٹائم پہ بھی آپ انسان ہمارا نوجوان چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز کے پیچھے بھاگو گے سیل فی اٹھانے کے لیے ہم جی سوشل میڈیا سنسیشن ہے ہم وہ ہے ہم یہ ہے تو اس سے ان کو تو کچھ نہیں ہوگا جن کے پیچھے آپ لوگ بھاگ رہی ہو ان کو تو کچھ نہیں ہوگا لیکن آپ لوگ کے اوپر بہت ادھے امپیکٹ پڑے گی اپنا آئیڈیال اگر بنانا ہے نا پہلے ایک مسلمان کو آئیڈیال بنانے کی ضرورت ہے ہی نہیں اس کا آئیڈیال آر ایڈی ہے ہم فالوور سے آر ایڈی پائیگمبر آہزدر صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن آپ دنیا میں اگر کسی کو مان کے چلنا ہے نا کسی کو دیکھ کے چلنا ہے کسی کو فالو کر کے چلنا ہے تو اس کی لائف کا سٹرگل دیکھو جو انسان اپنی لائف میں سٹرگل کرتا ہوگا اور نہیں بکتا ہوگا کچھ بھی تھوڑا سا مسیح بتاتے ہیں ہماری زندگی اور ہم احمد خال دیکھتے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ جو جنریشن جو ارننگ ٹائم ہوتی ہے جو اپنا سکل دیولپ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے نا وہ ہم ٹائم ضائع کرتے ہیں اس ٹائم پہ ہم یا تو گانا گائیں گے یا تو گانے سنیں گے یا ڈانلز کریں گے یا ڈانلز دیکھیں گے اور اس کے بعد جب شادی کی بندن میں یہ بندہ بند جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو اصلی زندگی ریالائز ہوتا ہے لیکن اس کے ٹائم پہ اس ٹائم پہ اس کے پاس نہ آگے کا راستہ ہوتا ہے نہ سامنے کا فیورچر ہوتا ہے اگر دیکھیں گے آج کی ٹائم پہ انڈیا کے اندر پورا انڈیا کے اندر پیڑے لکھے یہ 63% جاب لیس ہے جن کے پاس بھی کوئی جاب نہیں ہے وہ لوگ فرسٹیٹ ہیں اپنے لائف ان میں سے آپ لوگ بھی ہے اب جاب کہاں سے کریٹ ہوگا سکل دنیا برکی ہے مرکت میں آپ لوگ کو خود اٹھنا ہے سکل ڈولپ کرنا ہے اپنے لائف میں نالیج حاصل کر آج کی ٹائم پہ اگر آپ لوگ سوشل میڈیا سے پیسہ کمانا چاہتے ہو نا اس چیتا ویتا چھوڑ دو اچھا کنٹرڈ دو نالیج دو اس کے بعد آپ لوگ خود دیکھو گے کیا ہے ریالرگی لائف کی اگر آپ لوگ ایسے چھپری کے ساتھ گھومو گے نا تو آپ لوگ کی لائف بھی ایسے ہی بن جائے آپ لوگ کی منٹیلٹی بھی ایسے ہی بن جائے ایک دن آئے گا آپ لوگ روگو گے ہمارا یوتھ جو ہے نا رستے سے بڑت جاتا ہے لیکن کوئی آپ لوگ کو نہیں بولے گا کہ سچائی کیا ہے سچائی یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو بھی انسان آتا ہے نا وہ پہلے بہت کوشش کرتے ہیں اچھا کنٹرڈ دینے کے لیے کنٹرڈ نہیں ملتا ہے نا صحیح سے کیونکہ اچھا کنٹرڈ وائرل ہوگا ہی نہیں اچھا کنٹرڈ وائرل نہیں ہوگا تو وائرل نہیں ہوگا تو پیسہ نہیں آئے گا اس کی فریم نہیں بنے گی تو فریم نہیں بنے گی تو بندہ پریشان ہو سکتا ہے تو اس صورت میں آج کی ٹائم پہ ہر کوئی انسان کسی بھی حد تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں میرے ریکسٹی ہے تمام دوستوں کو کہ آج کی ٹائم پہ آپ لوگ خوشیار رہیے گا اپنے ٹائم کا ویلیو سمجھے گا ٹائم کو قدر کریے گا ایک دن آپ لوگ کسی انسان کے پیچھے سلفی اٹھانے جاؤ گے آپ کی عزت خراب ہو سکتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کنٹنٹ کریٹر سے دوری بنائی رکھو جس کنٹنٹ کریٹر کے ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نہ کوئی انفارمیشن ہوگا تو باقی ملتے ہیں نیکسٹ میں تعداد گیجے گا اجازت اللہ حافظ